بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم الشران بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم زمان پورا رمض نہیں ہے تو پھر بول کیا ہے جہاں روز ہے دو ہزار ایک کے اندر ہم نے اس میڈیسن کے شعبہ کے اندر اپنی خدمات کا آواز کیا دو ہزار ایک میں ہم نے سب سے پہلے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کا سب دار میں ڈی ایچٹو کے ساتھ ایک ونچر کیا ہم نے وہاں پر ایک فائل مستفا فری ڈسپنسٹی کے نام سے ایک کاؤنٹر شروع کیا دس سال کے ساتھ ہم نے وہاں پر کام شروع کیا تقریباً پانچ سال ہم وہاں پر کام کر دے رہے اور تقریباً کوئی بیس ہزار پیشنٹس کام نے سب کیا ڈی ایچٹو کے اندر دو ہزار دو کے اندر ہم نے ایک پسکر کے اندر یہ ضرورت محسوس کی کہ یہاں پر کلنیکل لیب کے حوالے سے ایسیو زیادہ ہیں مریض ہیں وہ دائیگناسٹک ہوں کی پروپر نہیں ہوتی جس وجہ سے ان کا علاج جو ہے وہ پروپر نہیں ہوتا ہم نے شفی شریف کلنیکل لیب کے نام سے ایک لیب کا آواز کیا ہم اس شہر کے تمام ڈاکٹر کو میرے ایسیو زیادہ کو ریکوارڈ کی کہ جو بھی جو آپ کے پاس ایک فلوڈنگ آتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری لیب میں دس اوپے کہ ہم نے وہاں پر ایک پرشی کا آواز کیا اور اس وقت کی جتنی اچھی لیب سیچ ہے وہ چکتائی لیب وہ شوقت خانہ ہو اس کے ساتھ ہم نے اپنے اس پاریوز کا آواز کیا اور تقریباً پانچ سال رہے وہ ایکسکلوسیب ہم نے اس سارے سا ٹکو چنایا دو ہزار چھے کے اندر ہم نے یہ ضرورت نحسوس کی کہ اس وقت ہیپیٹائکس یوں ہے وہ شہر کے اندر بہت زیادہ تھا اور پر گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اس کا کوئی علاج ہے وہ موکن نہیں تھا اور اس کو تک یہ ایک مہنگا ہی لائک تھا ہم نے اپنے جو دونوں فنچر سے جو ڈی ایسٹو میں چلا رہے تھے اور پھر لیٹ کو چلا رہے تھے ہم نے ان کو اکٹھا کیا اور آسیا خاتمہ کے نام سے ایک dispensary جو ہے وہ کوڑ مراسپن سے اسٹارٹ دی بات میں ہم اس کو جماعت پورا کے ادر ٹرانسٹر کیا تقریبا دو ہزارٹ پیشنٹس ہم نے جو ہپیٹائٹس کے سی اس کو وہاں پر انگیز کیا تقریبا دو ہزارٹ پیشنٹس ہم نے جو ہپیٹائٹس سے پہنے دور آنے پر پیشنٹ تھے اور پہلی دفعہ سہر میں جو ہوا کہ ہم اپسر سنتے ہیں کہ ڈی ایسٹو سے لوگوں اور جہاں ریفر ہوتے ہیں اس پورے تلیو ہوتے ہیں تو ایسٹو کے دوران جو ہپیٹائٹس کے پیشنٹسے وہ ڈی ایسٹو کے لیے جو ریفر ہوئے وہ آسیا خاتمہ کے لیے ہوئے دو ہزارٹ آٹھ سے ہم نے اپنے تمام پرانیٹس کو دارو ححمد کی امبرلہ کے لیچے اکٹھا کرنا شروع کیا اور آج امداللہ تکیم کوئی بیس سال ہو گئے ہیں تو اب میں دولارش کروں گا ہمارے صدق جو صحیح مانوں میں اس جسٹ کے دورے جماع ہیں حافظ محمد عطب صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور دو ہزارٹ آٹھ سے جو سفر ہم نے شروع کیا اس کے پارے میں ہمارے صدق جو صدق جو صحیح مانوں میں رسول کریم اما بعد فعوظ باللہ من الشیط وعالف واجیم بسم اللہ اقوح مال راہیم السلام علیکم سب سے قیلے میں تمام ممبران کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہماری خوصلہ فضائے کی دارو رحمت ٹرسٹ جس جگہ پہ ہم سب لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں علی عمل شاہ قلونی کی سور کے اندر یہ بسیکلی خواب تھا نیا اللہ وسائے شیخ صاحب مرہوم کا جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے لیکن یہ ان کا لگایا ہوا ایک قودہ ہے جو مسلسل بہان چاہ رہا ہے نیا اللہ وسائے مرہوم نے دو ہزار آٹھ میں دارو رحمت ٹرسٹ کے نام کو لجیٹر کروایا اور دو ہزار بارہ میں یہ آپریشنل ہو گیا اس ٹائم پہ یہ بہتتر مرنے جگہ ہے تقریباً سولہ ہزار سکیر بٹ جگہ نیا اللہ وسائے مرہوم نے یہ وقت کر دی ادارے کے نام پہ اور بقاعدہ اس کی ریجسٹیاں ہو گئی ہوئی ہیں اور یہ اب جگہ ٹرسٹ کی ہے یہ جگہ فروت نہیں ہو سکتی یہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ٹرسٹ کو دے دی اور اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو آسان کرے یہ ادارے کی جگہ ہے یہ کسی فرد واحد کی جگہ نہیں ہے یہ ادارے کی ہے اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ حمد چلتا رہے گا اور اس کی وقت ہے یہ اللہ وسائے مرہوم کو بھی پہنچتا رہے گا اور جو جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سماع بنے گا میں دو ہزار بارہ میں اس ادارے کے ساتھ نوصلے گیا داروں احمد کے ساتھ پہلے جو شہدان صاحب نے کہا آسیہ فاطمہ، المسکواترس، شبی شریف لینک ان سب میں بھی میں اس کے ساتھ شامل تھا اس طرح پہ ہم ٹرسٹ کے ٹوٹل نو ممبران ہیں کوئی بھی ممبر ادارہ سے تنہا نہیں لیتا سب یہاں پہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضاق کے لیے کام کرتے ہیں کوئی ممبر یہاں سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کرتا اپنی سرورسز کے ورس آپ میں حاضرین میں موجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آل لینڈی ادارے کو اپنے عدیات دے رہے ہیں وہ صدقات کی شکل میں ہو، صدقات کی، خیرات کی شکل میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم انچ امید کرتے ہیں وہ بھی اس ادارے کا حصہ بنیں گے ادارے کو اس ٹائم پہ تقریباً مہانہ پینتیس سے چالیس لاکھ روپے کی ضرورت ہے بیس سے پچیس لاکھ روپے آل لینڈی ادارہ ذکات لوگوں سے اکٹھی کر کے یا فانٹ اکٹھے کر کے غریب منزوں کے علاق مواجدے کے اوپر خرچ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جب آسیہ فاطمہ بھی شروع کی تھی تو ہم نے ایف سی پی ایس سپیشلسٹ ڈاکٹر ہائر کیے تھے ہم نے کبھی بھی جو ایک چھوٹے ڈاکٹر یہ جس نے سٹارٹنگ ہے ایمی بیس کیا ہے ان کے لئے یہ کام نہیں لیا سپیشلسٹ میں گئے ہیں ہم لوگ ابھی بھی یہ گردوں کے لئے ہم نے ڈاکٹر فائنگ اسمان صاحب کو جہاں پہ موجود ہیں یہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہے پنجاب کے اندر سپیشلی ایک جانا پہچانا نام ہے سینٹرل پارک آسپیٹل میں کام کرنے اس طائم ابھی بھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا کہ یہ غریب ہے اور اس کو بستی کا ٹرخا دیا جائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو علاج ہم خود کرنا چاہتے ہیں وہی علاج غریب کو مہیا کیا جائے ابھی تقریبا ہمیں 35 سے 40 لاکھوں پہچائی ہوگا کیونکہ ابھی خلال ہم نے چھے مشینیں انسٹال کی ہیں چوبیس مشینیں انسٹال کرنے کا ہمارا ارادہ ہے ایک مشین 23 لاکھ روپے کی آئی ہے یہ فرزینیس کمپنی ہے جرمنی کی ہم نے اریجنل رینڈیو مشینیں خریدی ہیں بہت سارے ادارے جو کہ لہار میں چل رہے ہیں ان میں یوزد مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ چھے سات لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے کی مشین ہیں اس کا ریزرٹ اور اس کے ریزرٹ میں بہت لمبا فرق ہے ہماری کوشی یہ ہے کہ بہترین سے بہترین جو علاج ہو سکتا ہے وہ ایک غریب کو دیا جائے تاکہ اس کو بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے وہ کمفرٹیبل کیل کرے اور اس کو بہتر سے بہتر حضاظ میں چلا سکے ہمارے پاس جتنے بھی ایف سی پیس دکٹرز آ رہے ہیں وہ ساری سپیشیالٹیز ہیں اب جیسے کہ شوگر کا مرض ہے شوگر کا مرض ہے ایک لمبا چہنے والا مرض ہے جس کے اندر مریض کو بعدکار اپنے آخری سانس تک اس کے ساتھ سفر کرنا پڑتا ہے نزلہ دکان خانسی بغار وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پانچ دن چار دن میں آپ کا ہیلہ کو ہو جاتا ہے اس میں آپ کو ایک مستقل دوائی کی ضرورت ہوتی ہے اب جیسے ایک شوگر کا مریض اس کو کمز کا مہینے کی چار سے پانچ ہزار بہت کے دریاد چاہیے ہوتی ہیں جس میں انشوری بھی ہے میڈیسنز بھی ہیں ہم صرف سو روپیہ لیتے ہیں ہفتے کا جس میں ڈاکٹر اس کو چیک اپ بھی کرتا ہے اس لیے کہ یہ سپیشلیس ڈاکٹر جس کی فیز لاہور میں خمز رب تین سے پانچ ہزار بہ ہے اور اس کو ایک دوائی بھی ہم ساتھ دے کے بیٹھتے ہیں سو روپیہ کے اندر سے مہینے کا اس کو چار سو روپیہ ایک سمنس آتا ہے جس میں وہ ایک سپیشلیس ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کرواتا ہے اپنی شوکر بھی چیک کرواتا ہے اپنے بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتا ہے اور چار سو روپیہ کے اندر ایک مہینے کی دوائی ہم اس کو دیتے ہیں نیورو فیزیشن جب ہم نے شروع کیا تو اس کا قصور میں صرف ایک ڈاکٹر حمید صاحب تھے نیورو سرجن قصور میں کوئی بھی نیورو فیزیشن آویلی ملنی تھا ہم لوگ نے ہمارے پاس ڈاکٹر راشید عمران پہ لے آتے رہے ہیں رکٹر رامار آ رہے ہیں وہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہے ہمی دیتی پہ بیٹھتے ہیں اور جب ہم ان کو گوگل دو پر سچ کرتے ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ فائی فیزیشن کے اندر ہیں شاہر تھانے میں بھی کام کر رہے تھے ہم نے وہ یہاں پہ سلک کرتے رہے ہیں ابھی بھی جو رکٹر آ رہے ہیں وہ بھی پروپر کالیفائیڈ ہے شرک ایک سور پہ کے اندر ہم نیورو کی بھی تمام میڈیسن اسی طرح پلمانالوجی گیسٹرکالوجی سکین ان سب کے ہم علاج سور پہ کے اندر کر رہے ہیں سائکیٹری کے اندر ہمارا نیہ اللہ صاحب کا جو بیئن تھا بیسیکلی وہ سائکیٹری کا تھا ہم لوگ پاکستان کے اندر اور شاید دنیا کے اندر واحد ادارہ ہوں گے جو اڈکشن پیشنٹس کا اور سائکیٹری پیشنٹس کا چینپی بیسٹ ٹویٹمنٹ کر رہے ہیں کاری ملال صاحب یہوں نے تلابت کی یہاں بھئی محمد فرماتے ہیں پانچوں نمازیں ہم ایک وہاں پہ پڑھاتے ہیں یہ اوپر ان کے پورا سیل بنا ہوئے ہیں اس ٹائم ہمارے پاس پچپن مریض داخل ہیں ہمارے پاس پیشتی ہی اتنی ہے ہم اس سے زیادہ داخل نہیں دہ سکتے پاک پتن فیصلہ بار ملتان رئیم یارہا کراچی یہاں تک سے لوگ ہمارے پاس نشے کے علاج کے لیے آتے ہیں یہ چار ہزار چالیس ہزار رفیہ ایک مریض کے اوپر ڈیلیسز کے اوپر اس کا ایکسپنس آئے گا اگر کوئی صاحب ایک مریض کا علاج کروانا چاہے مستقل تو چالیس ہزار رفیہ تقریباً ایک مریض کا آئے گا چھے مشینیں ہم نے بھی انسٹال کی ہیں چوبیس کا ارادہ ہے چھے ایک مشین کے اوپر ڈائی لاکھ رفیہ مہینے کا ایکسپنس ہے کوئی صاحب بھی اس میں سے ایک مشین اٹھانا چاہے ایک مریض کو کیٹر کرنا چاہے یا نئی مشینیں لے کے دینا چاہے کیونکہ ہمارے پاس سپیس موجود ہے سیٹ اپ کرن گیا ہے صرف مشینوں کی ضرورت ہے جو صاحب بھی کرنا چاہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف بلکوں کو بہترین طبی سہولیات کا فرامی ہے اور اللہ سے اس کی جزا چاہتے ہیں کسی انسان سے نہیں چاہتے ہیں میں میں اس ادارے کی صرف خدمت کر رہا ہوں یہ ادارہ میرا نہیں ہے یہ ادارہ تمام اہلِ قصود کا ہے میں ہوں یہاں پہ نہیں ہوں یہ ادارہ انشاءاللہ قائم رہے گا آپ میں سے جو لوگ بھی کوئی اس میں اپنی خدمات انجام دینا چاہے وہ بھی ہم سے رابطہ کریں اور اپنی ذمہ داری کو پڑا کریں یہ تمام اہلِ قصود کی ذمہ داری ہے داروں میں پر ٹرسٹ ہسپیٹل میری ایک ذمہ داری اکیلے کی نہیں ہے اس میں شامل ہوں اور بہتر سے بہتر تاکہ وریوں کو علاج کورا ہے اس میں بہت ساری اپور چونکی سے بھی باقی ہیں ہمارے پاس ای ای پی سپیشلسٹ نہیں ہے ہمارے پاس یورورجسٹ نہیں ہے یہ چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں بیسیکلی جتنا زیادہ فانڈ ہوگا اتنا زیادہ کرنا آسان ہو جائے گا ایک ڈاکٹر کو اگر ہم ہائٹ کرتے ہیں جس لیکھ ہم جورورجسٹ کو ہائٹ کرتے ہیں تو ہمیں چار سے پانچ لاکھ روی مینے کا اچھ پینچ چاہیے اگر کوئی صاحب اس قسم کا تعاون کرنا چاہے تو بھی ہم آزر ہیں جس قسم کی بھی تعاون کی ہمیں ہر قسم کے تعاون کی ضرورت ہے یہاں پہ فیڈی کل بھی مالی بھی میں سب سے آگر میں چاہوں گا کہ سب لوگ ایک دور میں یا اللہ وسائل رہوں کی اس قابش کو ضرور سے رہیں اور اپنی جو ذہات ہے صدقات ہے حتیات ہے ہمارا بینک آکاؤنٹ ہے بیزان بینک کے اندر ہم لوگ ایف پی آر کے اندر بھی ریجسٹرڈ ہیں ہمارے پاس نون پروفیٹیبل آرگنیزیشن کا سیڈپیٹ بھی موجود ہے ہم آرڈٹ بھی کرواتے ہیں اور ہمارے کاؤنٹس کے لیے رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنے سوفٹوئیر سارا چلے گئے ہوئے ہیں ہم مینوول پر رکھنگ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی بڑے ادارے میں شاکت حانم یا دوسرے ادارے ہیں اس قسم کا سوفٹوئیر ہمارے پاس اپریشنل ہے ہمارے پاس مریضوں کا ٹوٹل ریکارڈ ہمارے پاس صدویات کا ٹوٹل ریکارڈ سب چیز اوکے ہے جو صاحب بھی اگر اس موٹ چیک کرنا چاہیں تو بھی ہم حاضر ہیں دعاوں کی درہاست ہے اے بانی السلام علیہ ہم مریان جمہین وسیم صاحب کو بھی خوش آمدی کہتے ہیں حوضہ ملک بڑا تفصیلن بیونیو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے میں آپ سب کی بات کو توڑا کا اعقی بڑھاتا ہوں کہ دو ہزار بیس کے اندر جب پاورڈ آیا تو ہم کیونکہ صرف سب سے بڑی فوڈ ڈرائی جو ہے وہ ہم نے اسی امریلہ کے نیچے سے لانچ کی اور چار آدار فیمیلیز کو ہم نے راشن جو ہے ان کے گھروں تک پچھا ہے کوشش کی کہ وہ جو ایک صغیر پوش کرتا ہے لدائنوں میں نہیں لگ سکتا کہ بغیر ان کو بھی بتایا ان کے گھروں تک جو ہے وہ راشن جو ڈنیبل کی گیا ہے اس میں حاضر کو بچہ صاحب کا ایک بہت بڑا 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 راہ ہے وہاں نے جو ڈنیبل کو دو مانجھا وہ یہاں پر بیٹھ کے اور پولی ایکسرسائز کی ہے بلکہ ہم نے ایڈنسٹیشن کے ساتھ بلکہ ایسی نمبر ان کا ڈیٹا بیٹیو ہمیں شیئر کیا بلکہ ایسے کہ قرآن ہمارے زلہ اور شہر کے اندر آٹے کا ایک قرآن چل رہا تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے بھی لقصان جو ہے ہم نے کوئی دو ڈوئی نے چھوڑ کے آٹے کو آؤ سورس کیا وہاں سے اپنے کیریئے سے ہم اس کو یہاں پر لے کریں میں اب بودارش کروں گا آنسر علی فوکر صاحب سے جو جنرل سکتی اندر آجان کے اور تشریف لائے اپنے کیا میں پیدا میں سمجھتا کہ انسانیت کی جو ایک خدمت کی بڑی مثال ہے اس میں پہلے قدم کی طرف ان کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ جس طرح انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اس طرح دارے اس طرح کے ادارے کو ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو کرتے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے اس معاشرے میں انسان اپنے جینے کے لیے نہیں آیا اس کی زندگی کے اور بھی مقصد ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے لیے کیا کیا اگر میں اللہ صاحب نے اپنی زندگی میں اس ادارے کے لیے کچھ چیز وقف کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیک کام کی یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کا ادارہ وہ اپنے خدمت سے انجام دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا ثباب اور اس کا عجر ان کو ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہوگا تو میں بلکل آج کے اس پروگرام میں قصور شہر کے لوگوں کو یہ ارپسٹ کروں گا کہ اس ادارے کو مکمل طور پر ہمیں سکوٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ انسانی جانوں کو ہمیشہ بچاتے رہے جس طرح ہاتھا صاحب نے بیان کیا کہ یہ خلی منشیات کے خلاف کام کرنے والا ادارہ نہیں ہے یہ جو ڈینسز یونٹ کا جو اب قیام آیا ہے اس مجود میں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو ہاسپیٹل ہے جو ڈسٹک ہاسپیٹل جس کو اب بابا بلشاہ کے ہاسپیٹل کا نام دیا جا رہا ہے اس میں لوگوں کی ڈینسز تو ہو رہے ہیں لیکن اتنی مشکلات تھی کسی کو سینٹر پارک جانا پڑ رہا تھا کسی کو بلکلیس ہاسپیٹل میں جانا پڑ رہا تھا اور اس کے لیے مالی مشکلات کا بھی جو سفیت پٹ لوگا اس کو سامنا تھا لیکن آپ نے یہ جو کام کیا ہے میں سمجھ کہوں کہ آپ نے قصور کے بابا بلشاہ کے شہر کا سرفہ سے بلند کیا ہے اور ہمیں اس دارے کی خدمت میں بچڑ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ اس طرح کے پلائے اور نیک کام ہوتے رہیں تاکہ بابا بلشاہ کے شہر کی جو گچھان ہے جس طرح بابا جی نے کہا تکڑکیے دکڑ و جن تتا ہوئے چلا یہ جڑا بابا بلشاہ تا فلسطہ ہے سامنہ اندھے تے عمل پیرا ہونا چاہیے انہوں نے کوئی روٹینوں خالی نہیں کیا انسان تھی جنہی زندگی ہے وہ سب تو افضل ہے اور انسانیت تے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے نے نمازہ زکار حج روزے تو انہیں افضل لیں اور سامنہ تا خیال کرنا چاہیے میں دار الرحمت میں انتظامیاں مبارک بات پیش کرنا اور اس میں کاز لی جڑے انہ نے اقتماع کی تے میں ہوں بلکو شاندار لفظہ جیسی قصور دے لوگ برپور کلیپنگ دے نام میں سمجھیں گا اگنہ انہوں نے سلام پیش کرنا چاہیے اور انہوں نے حاصلہ بننا چاہیے اور اس ادارے لیے ترقی واسطے دعا گو ہوں اسے انشاءاللہ تعالیٰ انجمہ تاجران دے میرے فارم دے بھی آپ سب اسے انشاءاللہ بلکو تردن پارٹیز پیڑ کریں گے اور ایسے جس طرح کسی اپنے آدمی خادم بنا کے بلکو تردن پارٹیز پیڑ کریں گے کتنے ساڑی ضرورت ہوئے گے آپ کو تردن پارٹیز پیڑ کریں گے بہت شکریہ